السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا سبق صورت الواقعہ کا سبق نمبر دو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصحاب الشمالی اور بائیں ہاتھ والے واصحاب الشمالی اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے فی سمومن ایک زہریلی لو میں ہوں گے فی سمومن ایک زہریلی لو میں ہوں گے یہ سموم سمن سے مشتق ہے اور سمن کا معنی کیا ہوتا ہے زہر تو اس کی جمع سماعیم آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مسام سے مشتق ہے اور مسام سے مراد مشتق جب یہ ہوگا تو اس کا معنی بنے گا کہ وہ لو جسم کے ہر مسام میں داخل ہو جائے گی فی سمومن وہ ایک زہریلی لو میں ہوں گے وحمیم اور کھولتے پانی میں وظلن اور ایسے سائے میں مین یحموم جو سیاہ دھومے کا ہے یحموم یہ یفعول کے وزن پر ہے اور اس سے مراد کیا ہے سیاہ دھوان اور یہ کوئلے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی وہ دھوان جس میں سیاہی اور گرمی دونوں موجود ہوں لا باری دن نہ تھنڈا ہے لا باری دن نہ تھنڈا ہے ولا کریمن اور نہ عزت والا لا باری دن نہ تھنڈا ہے ولا کریمن اور نہ ہی باعزت یعنی اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جبائیں ہاتھ میں جن کا نامہ عامال دیا جائے گا وہ لوگ کتنے برے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ ایک زہریلی لو میں ہوں گے اور کھولتے پانی کے اندر ہوں گے اور ایسے سائے میں ہوں گے یعنی سائے نہیں ہوگا لیکن سائے بھی ایسا ہوگا می یحموم جو سیاہ دھوانے کا ہوگا جس کے اندر سیاہی اور گرمی دونوں موجود ہوگی لا باری دن سیاہ جو سائے ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے تھنڈک لینا اس کے اندر تھنڈک ہو اللہ فرماتے ہیں لا باری دن اس کے اندر کسی قسم کی تھنڈک نہیں ہوگی انسان اس کے اندر آرام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر راحت محسوس کرنا چاہتا ہے ولا کریم فرمایا کہ نہ ہی وہ باعزت ہوگا انہم وجہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا کیوں دی اس کی وجہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہم بے شک وہ کانو تھے کانو تھے قبل ذالکہ اس سے پہلے قبل ذالکہ اس سے پہلے مترفین نعمتوں میں پالے ہوئے مترفین نعمتوں میں پالے ہوئے یعنی بہت نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھی تھی خوشحالی ہی خوشحالی ان کی زندگی کے اندر موجود تھا مال و دولت ہی ان کے پاس موجود تھی انہم کانو قبل ذالکہ مترفین و کانو اور وہ تھے یسرون اڑے رہتے یسرون اسرار کرنا اڑے رہنا ڈٹے رہنا و کانو اور وہ تھے یسرون اڑے رہتے اور اس سے مراد کیا ہے بہت بڑے گناہ سے مراد شرک ہے جیسا کہ ان الشرک لظلم عظیم وکانو اور وہ تھے یقولون کہتے وکانو یقولون اور وہ کہا کرتے تھے ائذا کیا جب ائذا کیا جب متنا ہم مر گئے متنا ہم مر گئے وکننا ترابن اور ہم مٹی ہو گئے وکننا ترابن اور ہم مٹی ہو گئے وعظامن اور ہڈیاں وعظامن اور ہڈیاں ائنا کیا ہم ائنا کیا واقعی ہم لمبعوسون ضرور اٹھا جانے والے ہیں وکانو اور وہ تھے یقولون کہا کرتے ائذا متنا کیا جب ہم مر گئے جب ہم مر گئے وکننا ترابن اور ہم مٹی ہو گئے وعظامن اور ہڈیاں ائنا کیا واقعی ہم لمبعوسون ضرور اٹھائے جانے والے ہیں اور کیا ہمارے باب دادا بھی الاولون جو پہلے تھے قل کہہ دیجئے اِنَّ الْاَوَّلِينَ بے شک پہلے وَالْآخِرِينَ اور پِچھلے لَمَجْمُوعُونَ یقینا جمع کیے جانے والے ہیں لَمَجْمُوعُونَ یقینا جمع کیے جانے والے ہیں اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ایک معلوم دن کے مقرر وقت کی طرف ایک معلوم دن کے مقرر وقت کی طرف اب اس کو جب الگ الگ کر کے تجمع سمجھیں اِلَا طرف ہو گیا مِقَات وقت مقررہ وقت یوم دن معلوم معلوم یعنی ایک معلوم دن کے مقررہ وقت کی طرف سُمَّ پھر سُمَّ پھر اِنَّكُم بے شک تُم اَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ اَيُّهَا اِيَا الضَّالُونَ گُمْرَاہُ الْمُكَذِّبُونَ جُتْلانے والو سُمَّ پھر اِنَّكُم بے شک تُم اَيُّهَا اِيَا الضَّالُونَ گُمْرَاہُ فَمَالِئُونَ پَس بھرنے والے ہیں مِنْحَا اس سے الْبُطُونَ پیٹ یعنی جو زقوم ملے گا اسی سے ہی اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو بھرنے والے ہیں فَمَالِئُونَ پَس بھرنے والے ہیں مِنْحَا اس سے الْبُطُونَ پیٹ فَشَارِبُونَ پَس پینے والے ہیں فَشَارِبُونَ پَس پینے والے ہیں علیہی اس پر یعنی جو زقوم کھائیں گے اس کے بعد پییں گے اس پر من الحمیم کھولتے پانی میں سے من الحمیم کھولتے پانی میں سے فشاری بون پس پینے والے ہیں شربہ پینہ شربہ پینہ الہیم پیاس کی بیماری والے اونٹوں جیسا الہیم پیاس کی بیماری والے اونٹوں جیسا ہیم جو ہے یہ اہیم اور ہیمہ اہیم مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہیمہ یہ مؤنس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی جمع ہے اور یہ بر وزن کیا ہے ہیم فعل کی وزن پر ہے فعلن اصل میں یہ کیا تھا ہابر پیش تھا ہوئی من لیکن یا کی مناسبت کی وجہ سے اس کو کسرہ سے بدل دیا گیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے ایسا اونٹ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ جب اس کو پانی پلایا جائے تو وہ اتنا پانی پیتا ہے کہ اس کی پیاس بجھتی نہیں حتی کہ وہ مر جاتا ہے یا پھر قریب الموت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ پینے والے ہیں شرب الحیم جس طرح پیاس کی بیماری والے اونٹوں کا پینہ ہوتا ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں یعنی تین گروہ کا ہم نے تذکرہ شروع میں پڑھا سابقون اور اور اصحاب الیمین یہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم نے پڑھا ہے اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے لوگ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر تھوڑا سا نقشہ کھینچا اور ان کے اسباب یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیئے کوئی ان کو سزا کیوں ملے گی پہلی چیز کہ انہم کانو قبل ذالی کا مطرفین کہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور جب بندے کے پاس نعمت آتی ہے تو وہ بہت زیادہ سرکشی نافرمانی کی طرف بغاوت کے اندر چلا جاتا ہے اور دوسرا فرمایا کہ وہ شرق کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اڑے ہوئے تھے ان کو سمجھایا جاتا تھا لیکن وہ سمجھ میں ان کو باتیں نہیں آتی تھی شرق چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھی شرق ہی پر وہ ڈٹے رہے اور پھر وہ آخرت کے منکر تھے قیامت کے منکر تھے وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ تم بھی اٹھائے جاؤ گے تمہارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے اور تمہارے بعد آنے والے قیامت تک سارے لوگ ان کو اٹھایا جائے گا اور تمہیں قیامت والے دن ایک معلوم دن کے مقررہ وقت کی طرف جمع کیا جائے گا پھر اللہ کہتے ہیں تم ہی گمراہ ہو تم ہی جٹلانے والے ہو اور تمہارے لئے پھر اللہ رب العالمین نے پیچھے اہلِ ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی تیار کی تھی یہاں پر اللہ کہتے ہیں تمہیں ہم کھانے کے لئے دیں گے تو کھانے کے لئے صرف کیا ہوگا تمہارے پاس زقوم درخت کا پھل ہوگا وہ صرف تم کھا سکوگے اور وہ کیا ہوتا ہے کانٹے دار ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو کھانے کے لئے پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی شخص وہ زقوم استعمال کرے تو اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ یہ خورا کے کن کی جو اللہ رب العالمین کی نافرمان ہیں جو اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں جو رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ان کا یہ فرمایا کہ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوم بے شک زقوم کا درخت زقوم کا درخت طعام الاسیم یہ گناہگاروں کا کھانا ہے کَلْ مُحْلِ يَغْلِ فِي الْبُطُون پِکْلِ وَحِتَامْبِ کی طرح وہ پیٹوں میں کھولتا ہے کَغَلْ يِلْحَمِيم جس طرح گرم پانی کھولتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہم ان کو دیں گے اور جب کھانے کے لئے ملے گا اس کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ پینے کے لئے پانی ان کو کیا ملے گا تھنڈا پانی نہیں ہے سایا بھی نہیں ہے اور تھنڈا پانی بھی ان کو نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا فرمایا کہ وہ پینے والے ہیں کیا پینے والے ہیں مِنَ الْحَمِيم کھولتا ہوا گرم پانی اور پھر وہ اس انداز سے پییں گے جس طرح پیاسا اوڑ وہ پیتا چلا جاتا اور اس بیماری ان کے اندر مبتلا ہے اس کے پیاس ہی نہیں بوجھتی اور وہ مر جاتا ہے اس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پینے گے حَذَا نُزُلُهُم یہ اللہ کہتے ہیں ان کی جزا ہے ان کی مہمانی ہے یہ مہمانی ہے ان کی قیامت والے دن اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کیا ہم یہ مہمانی پسند کرتے ہیں یا پھر جو اللہ رب العالمین نے سابقون اور اصحاب الیمین کی مہمان نوازیاں ان کے لئے جو نعمتیں رب العالمین نے رکھی ہم وہ پسند کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین